تمہارے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ اپس میں جھگڑتے رہو اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے یہ ایسا کیک ہے کہ دوبارہ اس کے علاوہ کوئی بھی بیکری کا یا گھر کا کسی بھی کسی امکہ کے پسند آیا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ اتنا مزے دار اور سوٹ جوسی بہت مزیگا کیک بنتا ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوانڈے لیں گے ان کو ہم نے ایک منٹ تک بیٹ کرنا ہے بس مجھے فالو کیجئے گا کیک آپ کا بہت پرفیکٹ بنے گا اور یہ چھوٹی بچیاں بھی بنا سکتی ہیں چودہ سال پندرہ سال بچیاں بنا سکتی ہیں ایک منٹ تک بیٹ کرنے کے بعد کھینی لینی ہے ایک بڑا دو کپ میں چھینی زیادہ پسند نہیں کرتی اس لیے میں نے اوپر سے تھوڑا حالی چھوڑائے آپ اگر زیادہ پرفیکٹ مٹھا پسند کرتے ہیں تو ہاف کپ آپ نے چھینی کا لینا ہے اس کو ہم نے اتنا پیٹ کرنا ہے کہ یہ پلفی ہو جائے اور چھینی کا دانہ آپ کو محسوس نہ ہو یہ دیکھئے بلکل یہ پلفی سا ہو گیا ہے اب اس میں ایک بٹا دو کپ کوکنگ آل کر ڈال دے اور اس کو پورا ایک منٹ آپ نے بیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے بتائیے گا جس طرح میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں اور یہ کیک اتنا مزے کا بنتا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے گھر میں بہت دفعہ بنتا ہے ایک ویک میں بڑی دفعہ بن جاتا ہے اس کے بعد تین بٹا چار کپ میدہ اور ایک بٹا چار کپ ہم نے کوکو پاڈر لینا ہے اگر آپ کو اندازہ نہیں تو ایک بٹا چار کپ آپ نے ایک کپ میں ڈالنا ہے اور اوپر سے جتنا کپ خالی ہے اس پر میدہ ڈال دیں اس کو چھنی میں ڈالیں اس میں ایک تی سپون بیکنگ پاڈر کا ڈال دیں اور اس کو چھان لیں اب آپ نے وار کرنا ہے کہ میں چمچ کو کس طرح چلا رہی ہوں دیکھیں ایک ہی سائیڈ پہ اور تھوڑا لمز آئیں گے ان کو آپ ترمیان سے تھوڑا سیٹ کر لیں لیکن ہلکے ہاتھ سے یہاں آپ نے اپنی فل مامتا شو کرنی ہے اتنے پیار سے اس کو مکس کرنا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے اور بہت ہی پیار سے دیکھیں ذرا آپ نے یہ مجھے فالو کرنا ہے بلکل اسی طرح مکس کرنا ہے اور یہاں پہ صبر کے ساتھ مکس کرنا ہے ٹو منٹس بھی لگ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فورٹی منٹ میں یہ کیک بن کے ریڈی ہوکے آپ کے سامنیازتیں ہو اور ایک گھنٹے کے اور اسی فورٹی منٹ کے اوپر ٹونٹی منٹ میں یہ ختم بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے ویٹ ہی نہیں ہوتا کہ تھنڈا ہو اور کھایا جائے یہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اتنا ہی مزے کا بنتا ہے اس میں ایک بٹا چار کپ دو ڈال دیا ہے مکس کرتے رہے مکسنگ میری دیکھئے ایک ہی سائیڈ پہ ہے ایک تی سپون منیلہ ایسن ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکس کر دیں یہاں پہ میں نے اوون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو میں نے پندرہ منٹ پہلے ہی اس کو میں نے آن کر دیا تھا اب آپ اس کو کسی چیز میں بھی بیک کر سکتے ہیں میں نے یہ مولڈ لیا ہے آپ کچھ بھی لے لیں ستیل کا یہ ستیل کے کلاس میں بھی ہو جاتا ہے بیک آپ کے پاس جو بھی مولڈ اویلیبل ہے آپ اس میں اس کو بیک کریں میں نے اس میں بٹر پیپر لگا لیا اس کو بھی تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کر لیا یہ دیکھیں اس برطن میں اس برطن میں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس میں آپ بیک کریں اور آپ اس کو پین میں پتیلے میں سٹینڈ رکھ کے بھی بیک کر سکتے ہیں میں اس کو ومن میں کرنے لگی ہوں دو چولے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس میں یہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا جو چوکلیٹ لور ہے انتے لئے ڈبل چوکلیٹ کیک بن جائے گا یہ اتنا سا میں نے نکالا ہے کپ کیک کے جتنا اب دیکھیں اس کو اب یہ درمیان میں میں نے سیٹ کی تھی ٹری اور میں نے اس کو فول آن کر دیا تھا اور ٹوانٹی فائف منٹ بیک ہونے کو لگے بلکل یہ پرفیکٹ بیک ہو گیا تھا صرف ٹوانٹی فائف منٹ میں یہ دیکھیں چیک کریں اس کو یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں پھر دیکھیں ٹھیک ہے یہ بلکل پرفیکٹ بیک ہو گیا ہے اب یہ چوکلیٹ کے لئے میرے پاس مل چوکلیٹ تھی اور ڈاپ چکلیٹ تھی میں نے دونوں ہی ایک چمچ لے لیے اس میں ایڈ کریں گے کریم ڈال لیں ویپ کریم ڈال لیں جو آپ کے پاس ہے وہی ڈال لیں اور ہلکے آنچ پر اس کو میلٹ ہونے تک ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے میلٹ ہو گئی اب یہ دیکھیں اس کے کے اوپر اگر آپ کو چوکلیٹ پسند ہے تو آپ یہ بڑے کے اوپر بیسی طرح بنا کے ڈال سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ کو اس حساب سے چوکلیٹ کی کوانٹیٹی بڑھانی پڑے گی اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور یہ دیکھیں چیک کریں بس اب کیا آئی بات ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کٹنگ دیکھیں آپ اور اس کی سوپٹ نیس دیکھیں یہ جتنا دیکھنے میں مزے کا لاغہ ہے اسے کہیں زیادہ کھانے میں مزے کا ہے اتنا سوپٹ یہ دیکھیں اور کوک ریسی پی ہے اور یہ دیکھیں میں نے بیٹی کو لنچ میں بھی دے دیا کریک کر رکھے شامی کباب جو میں نے کارو ریسی پی میں بنایا تھے اور یہ میں نے کےکے پیس رکھ دیئے یہ لنچ بھی بان گیا بچوں کا thank you so much for watching my video Allah peace